السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھئی خیر وافیہ سے ہوں گے آج میرا ایک شوق تھا شروع سے آپ یقین کریں کہ میں ہر قربانی پہ لوگوں کو جانور دیکھتا تھا انہوں نے کوئی گھنٹیاں گھونگرو تاج بہت کچھ پیناتے تھے مجھے بڑا ایک شوق سا کریس تھا کہ میرے فارم پہ کوئی ایسا جانور ہو جب عید پہ ایسا کچھ سیزن ہے تو میں بھی وہ اپنا شوق پورا کر سکوں مجھے اس شوق میں شوق شوق ملے کے جانور پالنے پالنے میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ شوق کہاں گئے اور کیا کیونکہ مصروف ہے جسی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یاد ہی کچھ نہیں رہتا اماد بھائی کا جانور آل ریڈی میں نے آپ سب بھائیوں کو پہلے دکھایا ہوئے تو اماد بھائی نے اپنے جانوروں کا جو سمان ہے وہاں سے جو بھیجوایا ہے الحمدللہ تو وہ میں نے آج ان کے جانور کو پہنایا مجھے اتنا دل خوش ہوا یقین کریں کہ کافی دیر تو میں کھڑے ہو کے صرف دیکھتا رہا اور ماشاءاللہ بھی پڑھتا رہا میں آپ سب بھائیوں کو بھی شوق کروا دیتا ہوں آپ بھی دیکھیں ہماری کراچی کے لیے گاڑی انشاءاللہ کل یہاں سے روانہ ہو رہی ہے بارہ جانور لے کر پلائی والے جو ان بھائیوں کو پہنچانے ہم انشاءاللہ کراچی جا رہے ہیں تو یہ ہماری پہلی دوسری تیسری چوتھی گاڑی ہماری کراچی کے لیے روانہ ہو رہی ہے باقی گاڑیاں بھی ہماری جیسے جیسے روانہ ہو گی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا چلیں ذرا جانور کا تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شوق کر لیں ماشاءاللہ یہ اماد بھائی کا جانور ہے اللہ تعالی ان کے نصیب فرمائے یا اتنا پیاری چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانور کے آپ گروت جانور کی بناور چیک کر لیں ماشاءاللہ جانور میں کوئی کمی نہیں ہے بلکل کرسٹل کلر ہے چمک والا اس کا اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب یہ چیزیں میں جب دیکھتا تھا نا دوسروں کی تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا آج ہمارے جانور میں تاج پہنا ہوئے ٹھیک ہے میں لگے وہ میں نے ان کو کہا تھا اچھا آئمات بھی مجھے خود بھی منع کر دے رہے ہیں کہ حسنین بھائی آپ جو ہے نا یہ چیزیں آ گئی ہیں لیکن ان کو میرے جانور کو اتنی زیادہ نہیں پہنے ان کو چھوک ہے بہت زیادہ ان کا واہ 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 اچھا اس کو گنگرو پہنائی ہے اس کی چال ہی چینج ہو گئی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو کہ بھئی میرے پاؤں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں چلتا ہوں تو آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں چلانا درہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے عماد بھائی کہ بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا یہ جانور بھی کال انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے عماد بھائی کا کھلا کرو درہا ہی کو چل شابش ماشاءاللہ جانور کیا بھائی چیک کر لیں باقی چلے ابھی میں آپ کو پھر ایک اور جانور بھی دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ ہے شویب بھائی کا جانور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھا کریں یہ شویب بھائی کو ہم نے تقریبا سات مہینے ہو گئے ہیں میرے خیال میں مجھے یاد نہیں آ رہا یہ ساتھ میں پہلے ایک لاکھ سی ہزار کا دیا تھا بھورا نکرا اس کی ویڈیو میرے پیچ پہ لگی ہوگی آپ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں جانور کی پلائی چیک کریں اور جانور کی ماشاءاللہ کیا اس نے گروت کی ہے بہت زبردست ماشاءاللہ بہت زبردست اللہ تعالی شویب بھائی کے نصیب کریں بہت پیارا جانور ہے انہوں نے ابھی ایک اور وائٹ نکرا بھی لیا ہے وہ انشاءاللہ کل جب گاڑی لوڈ کروائیں گے تو پھر سب کے جانور انشاءاللہ میں شوک کرواؤں گا تو یہ لڑکے آج جانور نہلا رہے تھے تو یہ دو جانور فرانٹ پر کھڑے میں نے کہا چلو پہلے یہی دکھا دوں اور وہ تو مجھے ویسی شوق تھا درہا اس کا سمان آیا ہوا تھا تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جانوروں کو دیکھ کے ماشاءاللہ لازمی پڑھا کریں اللہ تعالی ان کے نصیب فرمائے بہت زبردست چیز بنی ہے دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے اس جانور پر مجھے شروع سے پتا تھا کہ یہ نکرہ ہے لیکن اس دن مجھے ہر بندہ کہہ رہے تھا کہ یار بڑا مہنگ ہے اس وقت کمزور تھا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن شویب بھئی نے اعتماد کیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کال کیا اسنین بھی یہ کیسا رہے گا میرے لیے پہلا پہلا سودا تھا ان کا میں نے کہا بھائی آپ یہ جانور لے لیں اگر اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی اور اس جانور کو زندگی دی تو یہ جانور جس دن بن جائے گا اس دن یاد کریں گے کہ واقعی کوئی چیز آپ کے پاس آئیے اس ٹائم یہ جانور پانچ لاکھ سے بھی اوپر ہے میرے بھائی ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ یہ جانور ان کو بڑے مشکل سے میرے خیال میں کوئی تین سوا تین میں شاید پڑ گیا ہو تو ما شاء اللہ اللہ تعالی ان کے نصیب فرمائے جو بھی ہے اب ان کا ہے اللہ تعالی شویب بھائی کے نصیب بلند کریں اور باقی سب بھائیوں کے جو یہاں سے جانور لے کے جا رہے ہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو جانور ہمارے پلائی ذاتی پلائی کے جا رہے ہیں وہ ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جو ابھی ہم مارکیر سے لے رہے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ جانور اور میرے جانوروں میں بہت فرق ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلائی اگر کروائیں گے تو ایک تو آپ کو جانور سستہ پڑ جائے گا اسٹرالمنڈ میں آپ کا جانور تیار ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے جس دن تیار ہوا کھڑا ہوگا اس دن کی قیمت اور جانور کی جو آپ نے بھری ہوگی قیمت میں بہت زیادہ فرق ہوگا اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ چلیں اب اپنے بھائی رجا سنین کو جدت دیں اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ